اسلام علیکم گائز ویلکم انڈو مائی چینل تھوٹ وڈ ڈاکس اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل تو آج ہم بات کریں گے ڈی جے والے باپ سنگنگ انڈسٹری کے کنگ یعنی باشا کے بارے میں جو اگر کسی لڑکی کو پیار سے پاگل بھی کہہ دے تو وہ لڑکی برا نہیں مانے یہاں آپ نے ان کا گانا تو سنائی ہوگا پاگل جو لڑکیاں بہت شاکس اپنی پورٹولز پر لگاتی ہیں اور اسی گانے نے یوٹیوب پر تباہی مچا دی تھی سیونٹی فائیف ملین ویوز ویڈین ٹونٹی پور آرڈز امیزنگ ایسی ہی انہیں باتشاہ نہیں کہا اور لیٹس ٹاک آباؤنڈ باتشاہ لائف سٹوری باتشاہ کا جنم انیس نومبر انیس سو پچاسی کو ہوا تھا باتشاہ نئی دلی کے رہنے والے ہیں ان کا ریال نیم آدیتے پرتیخ سنگھ شیشورد دیا ہے باتشاہ کے پتہ ہریانہ سے اور ماں پنجاب سے بلانگ کرتی ہیں باتشاہ کی ایک چھوٹی بہن ویڈین کا نام آ پارا جیتا ہے اب بات کرتے ہیں باتشاہ کی پٹیوز کے بارے میں باتشاہ نے باتپن میں بالمہارتی سکول پتن پورا سے پڑھائی کی انہوں نے اپنی گریجویشن کی پڑھائی کے لیے دلی کے سینڈ سٹیپنس کالیج میں ایڈمیشن لیا لیکن ایک مہینے بعد بھی کالیج سے بہار ہو گئے پھر بھی چنڈی گرڈ شپٹ ہو گئے جہاں انہوں نے سیویل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے پی ای سی بشوی دھالے میں داخلہ لیا کیونکہ ان کے پاپا چاہتے تھے کہ وہ انجینئر بنے اور باتشاہ چاہتے تھے کہ وہ ایک آئی ایس آفیسر بنے اور نہ ہی یہ انجینئر بنے اور نہ ہی آئی ایس آفیسر جب چلیے بات کرتے ہیں کہ یہ آئی ایس آفیسر سے ریپر کیسے بنی باتشاہ وہ بچپن سے ہی ریپنگ کا شوق تھا تو انہوں نے اپنے اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے دوہزار چھے میں ہنی سنگ کے ساتھ مافیا منڈے کے ٹیم میں شامل ہو گئے ان کا پہلا رب دوہزار ساتھ میں سوڑا وشکی گانے میں آیا انہوں نے ہنی سنگ کے ساتھ کھول بوڈار اور بیگ مینار جیسے کئی گانے بھی گائے دوہزار بارہ میں انہوں نے انٹرنیشنل ویلگر ایلبم کے کا ہٹ گانا گیٹر جوانی میں بھی ریپ کیا جس کے بعد انہوں نے ہنی سنگ اور مافیا منڈے سے اپنے راستے الگ پہ دی اور اسی سال انہوں نے اندی بکشی کے ساتھ اپنا گانا سیٹرڈے ریلیز کیا اسے بعد میں ہمٹی شرما کے دولینیا میں دیا گیا اس کے بعد باتشاہ نے اپنا ہریانی گانا گیا کر گئی چو اسے بعد میں اپور انڈسنز مور میں دیا گیا باشا نے کئی بڑی سنگرز کے ساتھ کولائب بھی کیا جیسے کی پی کروال، بیلجی دوسان، جو افتار اور آفترگیل اور ان کا پہلا سنگر ڈیجے والے بابو کافی شیٹ گیا تھا چوز گھنٹے کے اندر میں آئی ٹیونز کے چارٹ میں سب سے اوپر اور یوٹیوب پر اس گانے میں تیس گھنٹے میں ایک میرین سے بھی زیادہ بیوز مل چکے تھے مانکہ اسی دوران ہنی سنگھ کی انڈسٹری میں واپسی ہوئی فلم زوراور کے ذریعے جب وہ اپنی فلم کے پرموشن پر تھے تو ریپورٹر نے ہنی سے باشا کے بولی ووڈ میں ان کی جگہ لینے کے بارے میں پوچھا جس پر ہنی سنگھ نے جواب دیا کہ رالس روئیس چلا ہیے آپ نے کبھی رالس روئیس یا نینو میں بہت فرق ہوتا ہے اور جس کے جواب میں باشا نے کہا کہ رالس روئیس کی سننا میں نینو کو سرکو پر ادھک بایا جا سکتا اور جنتا کے نظر میں جو کچھ بھی اچھا ہے بھی زیادہ بیٹا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے باشا کی پرسنل لائٹ کے بارے باشا نے دوہزار بارہ میں جیسمن نائن کی لرکیشے شادی کی تھی ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام جیسی گریس مسیح ہے اس کا جنم گیارہ جنوری دوہزار سترہ میں ہوا تھا باشا کو دلڈی کے کلب میں پڑھول کھیلنا بہت پسند ہے اب باشا شارو خان کو اپنا آئیڈیل بھی مانتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام بھی باشا ہی رکھا اب چاہید آپ کو پتا چل گیا ہوئے کہ انہوں نے اپنا نام باشا پھنے رکھا اور باشا نے سال دوہزار سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو رتپن کا پیار بنانے والے ایک چھوٹے سے بچے کو سڑک سے اٹھا کر ٹیم پر لا کھڑا گیا تھا اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک گانا بھی ریلیز کیا تھا جس کا نام بچپن کا پیار تھا جسے یوٹیوب پر کافی یوز بھی ملے تھے اور یہ گانا کافی وائرل بیو آتا تو یہ تھا عدیتے پتیس سنگھ ششودیا کا باشا بننے تک کا سفر آئی اوپ یو گائز آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگر پسند آئی تو لائک کیجئے اور میرا چینل سپسکرائب کیجئے بائی ٹیک کیر اللہ حافظ